اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میری ریسپی ہے پالک اور کیمے کی یہاں پر میں نے کیمہ جو ہے وہ پہلے سے بوائل کر لیا ہے اور پالک جو ہے اس کو چاپ کر کے میں نے فریز کیا ہوا تھا یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پیاز دو چھوٹے ٹیمارٹر اور دو ہی ہری میرچیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم پین لیں گے سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آئل آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پیاز یہاں پر میں نے پیاز جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں اچھا پیازوں کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے یہاں پر ہم ان کو اچھے سے مکس کر کے چھوڑ دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیاز جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو جکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ون اسپون اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے جب یہ تھوڑا سا پک جائے گا فلیم میں تھوڑی سی لو کر دوں گی اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی بھاری کٹے ہوئے ٹیمارڈر اور ہری مرچیں اب ان کو اچھے سے ہم مکس کریں گے جب یہ اچھے سے پکنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں ایڈ کروں گی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن پاوڈر چکن پاوڈر جو ہے وہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس سب کو اچھے سے مکس کریں گے فلیم ہم لو کر دیں گے تھوڑا سا پانی میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کریں گے اور پین کو ہم کور کر دیں گے کیپ سے جب تک ٹیمارٹر پیاز یہ سب سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کیمہ یہاں پر بوائل ہوا ہوا کیمہ جو میں نے بوائل کیا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اچھا نمک میں نے شامل نہیں کیا جب میں نے مسالے ڈالیں کیونکہ جب میں نے کیمہ بوائل کیا تھا تو میں نے نمک اسی میں ایڈ کر دیا تھا یہاں پر میں ڈالوں گی چوپ کی ہوئی پالک جو کہ میں نے فریز کر کے رکھی ہوئی تھی ان سب کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس کو پین کو کور کر دیں گے اس کے کیپ سے اور اس کو پکنے دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اس کو کور کر کے چھوٹ دیا ہے ٹین ٹو ففٹین منٹس کے لیے اس کو پھر ہم اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی دیر کے بعد ابھی اس کا جو پانی ہے اس میں جو پالک نے چھوڑا تھا اور کچھ یخنی کا تھا وہ بلکل ڈرائے نہیں ہوا ہے اس کو ابھی ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائے ہو جگہ ہے فلیم یہاں پر میں تھوڑی سی تیز کر دوں گی کیونکہ پالک جو ہے وہ اچھے سے پک چکی ہے جب سالن پر آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو میں ایک چمچ بھر کے گرم مسالہ پسا ہوا اس میں ایڈ کر دوں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ پسا ہوا پالک کیمہ ہمارا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا کیسے بنا تھا چینل پر نائے ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو جتنی بھی ویڈیوز ہیں سب آپ کے آتی رہیں اور آپ دیکھتے رہیں سالنڈ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو سرونگ باول میں نکال لوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا سالنڈ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ